بھئی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں نا تو کوئی آپ سے بھی تو پوچھے آپ کس کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں تو کون ہے انتہا پسند ہاں میں کیونکہ آپ کو انتہا پسند سمجھتا ہوں میں آپ کی جان کا دشمن آپ مجھے انتہا پسند سمجھتے ہیں تو آپ میرے جان کے دشمن ہاتم ہوگی بات تو پھر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا اسی کو فساد کہتے ہیں اسی کو فساد کہتے ہیں میرے دوستو اور یہ اللہ ڈالتے ہیں دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دل پھٹ جاتے ہیں توبہ 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 لوگوں کو توبہ پہ ڈالو اللہ مجھے معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے ہمیں معاف کر دے یا اللہ غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی معاف کر دے فوراں آفی آ جاتی ہے سو انسانوں کے قاتل کو جس رب نے معاف کر دیا اور وہ تھا بھی بنی اسرائیل میں سے اس امت میں سے بھی نہیں تھا تھا بھی بنی اسرائیل اس کو معاف کر دیا فاہشہ عورت نے کتے کو پانی کیا پھلایا اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اس کو اپنی ولیہ بنا دیا تو بھئی ہمیں اتنے بھرے تو نہیں ہیں ہم معافی مانگیں گے ہمیں نہیں معاف کرے گا میرے دوستو آپ نوجوان لڑکے ہو نہ ساتھ دینا کسی ایسے کو جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی علاوہ اپنی طرف بنا رہا ہو مجھ ساتھ دینا اس کا مجھ ساتھ دینا نہیں دینا وہ خود تو جا رہا ہے جہنم میں تمہیں ساتھ لے کے جائے گا اور جب کس دن تم اللہ سے کہو گے نا یا اللہ اس نے مروایا مجھے تو اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ان کا بازو تھوڑی پکڑا تھا خود آئیں یہ خبیص ان کی ویضے تو میں مر رہا ہوں یہ نہ آتے تو میں بھی نہ جاتا یاد رکھنا میری یہ بات یاد رکھو میرے دوستو اس بات کو مولی عصف صاحب رحم اللہ فرماتے تھے اگر اللہ کے دین کی دعوت نہ دی مولی عصف صاحب کا میں ایک بات بتا رہا ہوں اگر تم نے اللہ کے دین کی دعوت نہیں دی تو لوگ لیبر یونینوں میں جائیں گے ان کا حصہ بنیں گے وہاں مسلمان کافر وہاں مسلمان فاسق فاجر سب ساتھ ہیں پھر یہ دیندار بھی ان فاسقین و فاجرین کے کہے پہ چلے گا یہ فرمایا کرتے تھے یہ میں ان کے بیان کی بات بتا رہا ہوں وہ سیاسی پارٹیوں کا حصہ بنیں گے پھر یہ نیک دیندار لوگ بھی ان سیاسی پارٹیوں کے منڈیٹ پر چلیں گے ماہ وجود اس کے کہ جانتے ہوں گے کہ یہ غلط ہے کہ مولی عصف صاحب کی بات بتا رہا ہوں ان کے بیان میں اور یہ ان کا حضرت کا تو انتقال انیس سو چون سٹھ میں ہوا حضرت کا انتقال انیس سو چون سٹھ میں ہوا آپ اس بیان کو پڑھو آپ کو ایسا لگا کہ آج کے دور کا بیان ہے امت جب اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر ایسے ہوگا اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھو گے کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے بچے ہی تو ہیں یہ ہماری اڑادی ہی تو ہیں یہ ہمارے ہی تو ہیں اور کس کے ہیں یہ سب یہ ہمارے ہی ہیں تو میرے دوستو اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے اللہ آپ کا بیٹھنا بہت قبول کرے اللہ میرے بھائی شفیق صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت بہت جزائے خیر دے بات میری ختم بس ایک چھوٹی سی بات یہ ارز کر رہا ہوں بھئی اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو بہت کمپلینٹز آتی ہیں بھئی دیکھو آپ شادی کر کے بیوی کو گھر پہ لے کر آتے ہو بچی کو گھر پہ لے کر آتے ہو ایک سیکنڈ کیلئے آپ سوچو کہ میں اگر کسی کے گھر میں جا کے رہوں میں پرسنلی کسی کے گھر میں ہوں میرے لیے مشکل ہو جائے مرد ہوں کسی کے گھر میں کسی اور کے گھر میں جا کے رہنا اور یہ ہو کے اب یہی رہنا ہے وہاں میرا اپنا کمرہ میرے رکھنے ماباپ سب چھوٹ چار کے یہاں آ گیا کیا صرف ایک انسان کے کہنے پر اس کو سانوے رکھے شوہر کے کہنے پر میں آگئی گھر ٹھیک ہے نا وہ لڑکی گھر آگئی اب شوہر اس کو پہلی بات کیا کہتا ہے بدکسمتی سے کہتا ہے سنو میری فکر نہ کرنا میرے ماباپ کا خیال رکھنا بھائی کیوں تم کسی نوکرانی کو لائے ہو گیا وہ تمہارے ماباپ کا خیال کیوں رکھے تم اس کے ماباپ کا خیال رکھنے کو تیار ہو کیا یہں ترین بٹھے زارے مولوک تم میں سے کون ہے اس کے ماباپ کا خیال رکھنے والا تو رہے اس کا بچ اتنی محبت دو اس کو کہ تمہاری محبت میں وہ دوب کر اب کہے کہ شوہر کو خوش رکھنا ہے تو اس کے ماباپ کی میں ق aquele کو سیلی سن لیتی اور یہ بہو کا اور ساس کا رشتہ یہ ازل سے ابتک ازل سے لے کر ابتک ایسی ہی ہے جیسے دو شیشے کے برطنوں کا آپس میں ملنا ہے تو انہوں نے شور ضرور مچانا ہے جب بھی یہ ساتھ ملیں گے ازل سے ابتک مجھے ایک مرتبہ ہماری دارشنی صاحب بتا رہے تھے جب اپنے گھر پہ اپنی بہو لانے لگے فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک سال پہلے سے ٹرین کرنا شروع کیا بتانا شروع گیا کہ جیسے تیری بیٹی جا رہی ہے نا کسی کے گھر اور تو نہیں پسند کرتی کہ وہاں تیری بیٹی کے ساتھ کوئی برا سمود کریں ویسے ہی کسی اور کی بیٹی بھی ہر آ رہی ہے اور فرمانے لگے کہ میں نے اتنا اس کے ساتھ اتنی بات کی ہے اتنی بات کی کہ وہ پرپیر ہوگی کہ میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے تو آپ کے لیے ضروری کیا ہے آپ کے لیے ضروری کیا ہے آپ کے لیے ضروری ہے یہاں سے بیوی کی بات سنی ادھر سے نکال دی ادھر سے ماں کی بات سنی یہاں سے نکال دی ہستے رہنا ہے مسکراتے رہنا ہے بیوی کے کچھ کہنے پر ماں کو کچھ نہیں کہنا ماں کے کچھ کہنے پر بیوی کو آ کے جواب نہیں دینا بلکل ایسا نہیں کرنا کیونکہ اب دونوں کی ایک ایک ٹک آف وار ہے ماں کہتی ہے پچیس سال میں نے اس کو بڑھا کیا تو یہ دوسری عورت پچیس منٹ میں اس کو کیسے میرے سے اپنی طرف کھیج رہی ہے ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دین کیا خوبصورت ہے ہمارا جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ تو بیوی سے ہس کے بات نہیں کرنی بیوی سے مسکرہ کے بات نہیں کرنی سیریس ہو کے رہوں بیوی کے ساتھ جب ماں کے ساتھ ہوں تاکہ ماں کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ یہ اب اس کا ہوگیا کیا خوبصورت دین ہے ہمارا اور جب بیوی کے ساتھ رہو کوئی بات نہیں بیوی اگر کہا کے سکے اچھا ماں کے سامنے تو بڑے سیریس ہو جائے ارے کوئی نہیں یاد سب چلتا ہے وہ کوئی سچ تھوڑی تھا ماں کے سامنے تو کرنا پڑتا ہے نا یاد اور یہ طریقے ہیں جوڑ کے اور کوئی نہیں جوڑ کا طریقہ اور یہ یاد رکھو بیوی سے کوئی بات نہیں چکتی ایک اللہ کے ولی کو تین لوگ ولی نہیں مانتے ایک اس کے قریبی دوست ایک اس کے خطام اور ایک اس کی بیوی نہیں مانتے وہ مشہور واقعہ نہیں سنا آپ نے وہ ایک بڑے بزرگ تھے بہت بہت بہنوں کو بھی سنا دوں ایک بہت بڑے بزرگ تھے ان کی بیوی ان کو بالکل مانتی نہیں تھی کچھ تو ایک دن وہ ہوا میں اڑ رہے تھے تو لوگوں نے کہا اوے کتنا بڑا بزرگ ہوا میں اڑ رہا تو یہ بھی بھارا آکے دیکھنے لگی اس نے دیکھا کہ یا آج میرا شہور آج ہے میں اس کو بتاتی ہوں تنہیں بڑے آپ بنتے پھرتے ہیں میں نے آج ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا تو بزرگ شام کو جو واپس ہے تو بیوی نے کہا کہ آپ کیا اتنے بزرگ بنتے ہیں آج میں نے ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا اور میں نے کہا رہے ویگام وہ میں ہی تو تھا آپ نے میں بھی کوئی کنی کھا کر کے اڑ رہے ہیں وہی سرشتے کا بہت خیال رکھنا ہے اس رکھا اللہ کے نبی نے دو دو نام رکھے تھے حضرت عائشہ کے دو دو پیٹ نیمز تھے دو دو نک نیمز تھے حضرت عائشہ کے ایک ان کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے حمیرہ روشن چہرے والی ایک ان کا نام ان کو پیار سے یا عائش کہتے تھے عائش بیوی اپنی بیگم کا نام عائش ہے میں نے بھی یا عائش کر کے رکھ دیا وہ میرا فون بوچھا کرتی ہے مجھے ایک دن کہنے لگی یہ کون ہے ارے میں نے کہا یہ دو ہے پھر جا کے اس کو تسلی ہوئی پوری بات سنائی اس کو میں نے تو پیٹ نیمز رکھو اپنی بیگ کبھی بول دو اس کو آج بڑی اچھی لگ رہی ہو وہ جانتی ہے جھوٹ بول رہا تھا وہ اسی کو خوش ہو جائے گی اسی پر خوش ہو جائے گی کہ یار چلو اس کے موہ سے یہ بات نکلی تو صحیح موانا سیدہ مخان صاحب کی بات ایک مجھے کسی نے بتائی جب کسی کے گھر کھانے پہ جاتے تھے تو کھانے پہ جاتے تھے تو وہاں جو گھر کھانا بناتا تھا جس کے گھر کھاتے تھے اس کو جا کر کہتے تھے اب گھر والی کا شکریہ کر کے آو کہ کھانا اس نے پکایا ہے ہماری طرف سے جا کے شکریہ کرو اس کا اور پوچھ کر آو اور بتاؤ وہ کیا کہہ رہی ہیں تو ایک دفعہ پتہ چلا کہ ایک دفعہ ایک ساتھی جب یہ کہا وہ جب گھر والی کو کہا تو گھر والی دلکل ایسے پردے میں آگئی کہا حضرت آج آپ نے میری کھانے کی تعریف کی ہے میں تیس سال سے اس کے نکاح میں ہوں اس نے آج تک میرے کھانے کی تعریف نہیں کی کیسا ظلم ہے یار یہ کیا تبلیغی ہے زیرو بٹا زیرو زیرو بٹا زیرو تو گھر والوں کے ساتھ گھر والی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لو ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ملنے کے لیے تو کہا جی کہاں ہیں امیر المومن کہا جی گھر گئے تھوڑی دیر کے لیے وہ گھر کے قریب گیا تو دیکھا اندر سے ٹاٹے پڑ رہی ہیں امیر المومن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کبرا گیا گیا یہ کیا سسٹم ہے بھائی یہ تو امیر المومن ہیں کی بھی شامت آئی بھی ہے باہر کھڑا رہا انتظار کرتا رہا کہ یہ کیا ہوا ہے ابھی نظام جو ہے کیا ہر ایک اگر ایک ہی نظام ہے اب وہ جناب علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر آئے اس کے کھٹ کھٹانے پر دیکھا کہا کیا ہو گیا کہا حضرت وہ لائے تھا مسئلہ تو تھا لیکن یہاں تو آپ کی جو درگت دیکھئے میں نے تو میں تو محمد نہیں ہو رہی ہے میں آپ سے بات کروں کہ کیا ہو گیا آپ کو بھی بیوی سے جاڑ پڑ رہی تو آپ مسکرہ دیئے ارے کہا یار کہ جاڑ کھالی بیوی سے تو کیا ہو گیا یار دیکھو میرے گھر کا خیال رکھتی ہے اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی اور جب اس کی اولاد ہو رہی تھی میری اولاد تھی تو اس کا سارا بیچاری کا جسم بھی خراب ہو گیا میرے کپڑے دھوتی ہے میرے لیے کھانا پکاتی ہے سارے گھر کوئی صاف رکھتی ہے جب میں گھر واپس آتا ہوں تو مسکرہ کے مجھ سے ملتی ہے یار اس پر میں نے اگر اس کی تھوڑی سی بات سن لی تو کیا ہو گیا اس کو ہم انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں اپنی ناک کا مسئلہ بناتے ہیں تو خدا کی قسم گھر والی کے آگے بنا لیتے ہیں گھر والی کے آگے میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں میرا ماموس اسرہ تھا جب میری شادی ہونے لگی میرا بھی دماغ ساتھویں آزمان پہ تھا تو میرے ماموس اسرہ نے مجھے ایک بات بتایا اس نے کہا ایک کام کرنا میں تمہیں ایک خوبصورت زندگی کا ایک فارمولا دیتا ہوں میں نے کہا جی وہ کیا کہا جب بیوی سے لڑائی ہوگا فوراں اس کو منا لو میں نے کہا کیوں کہا لگے ہیار بات یہ دیکھ اس نے رہنا تو ساتھی ہے اگر یہ مو بسور کے رہی گی نا تو اس میں اپنی پرابلم ہے اپنا بھی ٹنشن رہی گی اپنے کو بھی کہ کیا اس کو کروں میں مو بسورا بیس اس لیے جیسے کوئی مسئلہ ہو چاہے گلتی اس کی ہو یا اپنی ہو کیونکہ اس کی ہوگی بھی تو نہیں مانے گی عورت کی عورت کی جو جب عورت کسی مرد سے معافی مانگتی ہے پتہ آپ ہو وہ کہتی ہے I am sorry but it was your mistake I am sorry میں معافی چاہتی ہوں لیکن غلطی آپ کی تھی تو یہ عورت کے معافی مانگنے کا طریقہ ہے تو فورا منا رو جا کے اس کو تمہاری اپنی زندگی آسان ہو جائے گی اچھا میری بیوی جو تھی جب اس نے دیکھا اس شروع میں میری اس کی جگڑے ہوتے تھے جیسی جگڑا ہوں میں منا لیتا تھا میں تو سیٹ ہو جاتا تھا شکر ہے یار منا لیا اب وہ اتنی تیز ہو گئی ہے اب وہ جو میں منا لیتا ہوں کہ ایک گھنٹے تک میرے پاس نہیں آئی ہے تاکہ وہ چاہتی ہے میں ایک گھنٹے عذیت میں بیٹھا رہا ہوں تاکہ مجھے بھی تو کچھ عذیت ہو میں نے منا لیا تو کسا ختم وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ آکے منا لیتا ہے تو یہ ہے طریقہ خوبصورت زندگی گزارنے کا گھر والی کے ساتھ اچھا سلو جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاکاللہ خیر